اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیلیت سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے گرمی بہت زیادہ ہے اس گرمی میں ہم میک اپ تو کری نہیں سکتے ہیں لیکن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے سویٹ پوپ میک اپ اگر آپ روٹین میک اپ کرتے ہیں آپ جاپ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا میک اپ کس طرح سے جو ہے وہ سیٹ رہے اکسیڈائز نہیں ہو سویٹ بہت زیادہ نہیں ہو مطلب میک اپ سیٹ رہے آپ کا فیس بہت زیادہ آپ کا برا نہیں لگے اور ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں میں آپ کا فیس جو ہے وہ بہت زیادہ کچھ کا کچھ ہی ہو جاتا ہے بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے باہر نکلنے سے جو بہت برا لگتا ہے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی سویٹ پروپ میک اپ سمر کے لیے اچھا سب سے پہلے میں نے اپنے فیس پہ فکسل لگایا اور اسے پانچ منٹ کے لیے میں نے چھوڑ دیا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فکسل میک اپ سے پہلے کیوں تو یہ میں کرتی ہوں اور آپ بھی کریں تو آپ کے لیے بھی اچھا ہوگا اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو میں نے فانڈیشن لیا آپ لوگ کوئی بھی فانڈیشن لے سکتے ہیں جو آپ لوگ کے فیس پہ سوٹ کرتا ہو جو آپ کے فیس ٹون کے حساب سے ہو اس کی کونٹیٹی چیک کریں کہ میں نے کتنا سا جو ہے وہ فانڈیشن لیا اور اسے میں کس طرح اپنے فیس پہ بلینڈ کر رہی ہوں ہاتھوں سے آپ کو اس پنچ یوز نہیں کرنا آپ کو اپنے فنگر سے بہت اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے اور بہت کم جو ہے آپ کو آپ کا پروڈکٹ لینا ہے اور جتنا آپ نے لیا ہے اسی کو آپ کو اپنے پورے فیس پہ بلینڈ کرنا ہے آپ کو اور زیادہ نہیں لینا ہے اور بھر بھر کے نہیں لگانا ہے گرمیوں میں میک اپ خراب ہونے کی بیس خراب ہونے کی سب سے زیادہ بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کونٹیٹی اگر آپ کے بیس کی کونٹیٹی بہت زیادہ لگی ہوگی لیئرز میں ہوگی تو وہ زیادہ سی باتیں سویٹ بہت زیادہ آنے اس کی وجہ سے سویٹنگ بہت زیادہ ہوگی تو آپ کا بیس خراب ہوں گا اچھے یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں اپنا فانڈیشن اپنے فنگر کے ہی مدد سے جو ہے بہت اچھے سے بلینڈ کر رہے ہوں اور میں چکس میں جو ہے وہ اپنے فانڈیشن بھی نہیں لگایا اور آگے لوس پاؤڈر بھی نہیں لگاؤں گی تو اس کی ایک وجہ ہے میں آپ کو اینڈ میں دکھاؤں گی تو ویڈیو کے اینڈ تک آپ کو پورا میک اپ دیکھنا ہے اور جن کو یہ کمپلین رہتی ہے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جاتا ہے ان کے لیے آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے تو آپ لوگ اسی طرح سے آپ کو فانڈیشن اپنا سیٹ کرنا ہے جس طرح سے میں نے بتایا اچھا اسے آپ کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے اتنا بلینڈ کرنا ہے اور اتنا آپ کو اس کو اپنے فیس پہ سیٹ کرنا ہے کہ اگر آپ ٹیشو پیپر بھی اپنے فیس پہ رکھیں رب کریں تو آپ کا فانڈیشن جو ہے اس پہ چھپے نہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں میں نے بہت اچھے سے بلینڈنگ کی اپنے فانڈیشن کی اپنے فنگر کے مدد سے ہی جتنے بھی آپ کی کورنرز ہیں جب پورے فیس پہ آپ کو بہت اچھے سے بلینڈنگ کرنی ہے اچھے یہاں پہ میں لوز پاودر لے رہے ہوں کرسٹین کا لوز پاودر ہے آپ کے پاس جو بھی آپ وہ لوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت ضروری ہے اس کی کونٹیٹی بھی آپ زیادہ لے سکتے ہیں کیونکہ یہ جو ہے ڈسٹ آف ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے آپ کے سویٹ سویٹنگ کیلئے جو ہے یہ بہت اچھا رہتا ہے مطلب بہت اوائل کنٹرول بھی ہوتا ہے اسے تو آپ لوگ اس کی کونٹیٹی زیادہ لے سکتے ہیں اب لوز پاودر جو ہے میں نے کرسٹین کا یوز کی ہے آپ جو بھی یوز کرتے ہیں آپ وہ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت اچھا ہے اچھا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ بھی میں نے اپنے چکس پہ نہیں لگایا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتے ہوں ابھی تھوڑی دیر پہ آپ کو اچھے سے لوز پاودر سے جو ہے اپنا فانڈیشن سیٹ کر لینا ہے نیک پہ بھی اور جو ہے فیس پہ بھی آپ کو اچھا سی سیٹ کر لینا ہے نیک پہ جو ہے میں نے بہت کم فانڈیشن یوز کیا ہے تو اسی لیے جو ہے لوز پاودر بھی میں مطلب ایسا بھی نہ ہو کہ آپ کا فیس اور نیک جو ہے وہ ملکل الگ لگے لیکن ہاں آپ کو دونوں کو ایکول رکھنا ہے اچھا یہاں پہ جو ہے میں نے سیٹ کر لیا یہ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کاشیز کا چیری ٹینٹ ہے یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اپنے چکز پہ جو ہے وہ بیز اور لوس پاودر میں نے نہیں لگایا تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت چھوٹی سی جو ہے وہ کونٹیٹی بہت کم کونٹیٹی میں آپ کو یہ اپنے فیس پہ لگانا ہے یہ تھوڑا سا بھی یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو یہ لیکن یہ میرا بہت فیبلیٹ ہے بہت زیادہ فیبلیٹ ہے مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے یہاں پہ یہ آپ کو اس طرح سے ہی لگانا ہے جس طرح سے میں لگا رہا ہوں میں آپ کو ایک بات بتا دوں ٹینٹ کی اگر آپ کے فیس پہ کوئی ہیوی بیز آپ کے چکز میں بنے ہوئے ہوں گے صحیح آپ نے چکز میں اگر بیز بنایا وہ ہوں گا اور اس کے اوپر اگر آپ یہ ٹینٹ لگائیں گے تو آپ کا جو بیز ہے وہ یہاں سے پریک ہو جائے گا یہاں سے سلپ ہو جائے گا ایسا میرے ساتھ ہوا ہے اسی لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اسی لیے میری یہی کی وجہ تھی کہ میں نے جب میک اپ اسٹارٹ کیا تو فاؤنڈیشن میں نے چکز پہ نہیں لگایا لوس پاڈر میں نے چکز پہ نہیں لگایا اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ مجھے یہ چیری ٹینٹ لگانا تھا یہ میرا روٹین میک اپ ہے میں روٹین میں یہی میک اپ کرتی ہوں اگر میں کہیں جاتے ہوں تو میں واپس آتی ہوں تو بھی میرا میک اپ ایسے ہی ہوتا ہے اس کی وجہ میرا یہ میک اپ ہی ہے جس طرح میں کر رہی ہوں آپ لوگ بس طرح بلکل کر سکتے ہیں اور یہ یہ چیری ٹینٹ ہے یہ لپک ہے آپ لوگ لپک میں بھی اس سے پہلے لگا لیں اس کے بعد آپ اس کے اوپر کوئی بھی گلوز کوئی بھی لپسٹک جو ہے وہ لگا سکتا ہے اچھے یہاں پہ جو میں نے چیری ٹینٹ یوز کی ہے یہ ابھی تو گلوزی سا شائنی سا ہے لیکن اس کا تھوڑے دیر بعد جو ہے نا اس کا کلر بھی آنے لگتا ہے یہ پنک جو ہے اس کا کلر ہے اور تھوڑی دیر میں یہ جو ہے نا پنک ہوتا جائے گا اور بہت اچھا لک جو ہے نا آپ کے فیس پہ آ جاتا ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے گلوزی سا بیس بھی چلا ہوئے وہ سب چلا ہوئے تو اس کے لیے بھی یہ بہت پیار ہے آپ کا فیس بہت گلو کرتا ہے بہت زبردست لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے اپنے مسکارا باپ کا یوز کی ہے مسکارا آپ کو پتہ ہے میں باپ کا ہی یوز کرتی ہوں یہ بہت اچھا ہے اور میں آپ کو ضرور کہوں گی کہ آپ لوگ یہ مسکارا لے لیں اس کے بعد میں نے جسٹ مسکارا اور اسی کو میں نے آئی بروز میں یوز اسی لیے کیا ہے تاکہ میرے آئی بروز جو ہے وہ سیٹ رہے ہیں اچھا یہاں پہ میں نے گوجیس کا جو ہے یہ لیپ گلوز یوز کیا ہے اس کا نمبر تھا 106 اور یہ نیوٹ کلر ہے اور یہ بہت زبردست کلر ہے میں اکثر کہیں پہ جانے کے لیے یہی کلر یوز کرتے ہوں تو مجھے یہ پسند ہے اگر آپ کوئی اور کلر لگانا چاہے تو بالکل لگا سکتے ہیں آپ کی مرضی آپ کا میک اپ آپ کی روٹین اچھا یہ جہنا یہاں پہ میرا میک اپ ہو گیا ہے کمپلیٹ میرا یہی روٹین میک اپ ہے میں اتنا ہی میک اپ کر کے جاتے ہوں میں بہت زیادہ میک اپ نہیں کر کے جاتی نہ کوئی شیڈو یوز کرتی ہوں نہ کوئی کاجل نہ کوئی اندر وائٹ پینسل جسٹ میرا یہی میک اپ ہوتا ہے روٹین کا اور آپ یقین کرو اتنا اچھا لک آتا ہے آپ یہ میک اپ کسی بھی ڈریس کے ساتھ کر سکتے ہو جیسے میں نے کیا ہے بہت اچھا آپ کا لک آتا ہے آپ کا لک چینز بھی ہو جاتا ہے بہت اچھا سا بھی لگتا ہے ڈیسنڈ سا بھی ہے تو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے نیکس ویڈیو پہ اللہ حافظ